ہونو سارے ہونو یاد کیتے ہیں کیونکہ میں محسوس کرتا ہے کہ جدو کانسٹیٹیوشن دیاں تجیہاں اڑائیاں جان جدو پیپل آو ریپریزنٹیشن ایکٹ ہے او دی تجیہاں اڑائیاں جان اور بار بار کہن دے باوجود بھی جیڑی کانگریس تی تے آپ دی جیڑی وڈی کانگریس تے چھوٹی کانگریس تی جیڑی رلی ملی پوگتا ہے او ایک باری نہیں انیکہ باری اسی ایکسپوز کیتا بھی ہے تے کر دے آیاں تے صدا کر دے رمانگے اور جتھے کانسٹیٹیوشن دے نال کھلوار کیتا جا رہاں جنہاں نے کانسٹیٹیوشن دے جیڑاں سو کھا دی ہے کی ہسی انہوں پروٹیکٹ کرانگے ادھے صاحب نال چلانگے مگر آج جیڑی کانسٹیٹیوشن دی ٹینٹ شیڈیول ہے او دا کمیں انہوں سبورٹ کیتا گیا انہیں لمحے سمی لی ایکس چیکر نو چونہ لائیا گیا کیونکہ لوکاں دے کھجانے چو اے کسے دا پرسنل کھجانا نہیں اے لوکاں کھجانا سی جیڑا وڈی کانگریس تے چھوٹی کانگریس تے لٹایا گیا ہے کی اے دی پرپائی کانگریس پارٹی کرو گی ہن یا اے دی پرپائی کی تو کرائی جاؤ گی کیونکہ میں آج تھو نو گناہون لگ گیا ہے کی کروڑا رپے دی گالہ جیڑی میں کر رہے ہیں ہن جی میں آج اور بیفور آئی سٹارٹ میں تھو نو دو ایک اگزامپل دینا چاہوں گا کرناٹکا دا کرناٹکا چے بھی سرکار کانگریس تے جیڈی ایس دی سی اور جیڈے سپیکر صاحب سی رمیش کمار جی او بھی کانگریس پارٹی نل سنبندت سن ویکھو کہ میں ڈبل سپیک کی میں رلی ملی پک ایکسپوز ہو رہی ہے کی پارٹی ایدر بھی کانگریس تے سپیک کرنے چلو پہلا تا کانگریس چوی بان کے آئے ہیں پا ہمیں آج سپیکر دی کرسی تے بیٹھے ہیں تے او تھے بھی جیڈے سپیکر دی کرسی تے بیٹھے ہیں کانگریس چوی بان کے آئے ہیں ایم ایل اے مگر مہاپنا اڈڈڈ بھیک لیو انہا نے تا پندرہ دینہ چے ایم ایل اے ڈسکولیفائی کرتے تھے میں پڑ دینہ کی انہا نے بھولیا کی انہا چھن انورٹڈ کاما جو میں پڑ دے ہیں all the mla's have incurred disqualifications in terms of the 10th schedule of the constitution anti-defection law the speaker said with responsibility and fear i have taken this decision i have used my judicial conscience he has said اور اوہ سگال نو جیڑے چیف منیسٹر رہے ہیں کانگریس دے پانچ سال بڑے سینئر لیڈر ہے وہ سیدھا رمیہ صاحب وہ کہن دے ہے the speaker's decision today strikes a blow against opportunist politics i welcome it congress party leaders سیدھا رمیہ صاحب ڈال میں کہہ رہے ہیں کہ تین بارہ داس دو ہزار اٹھارہ نو پھول کا صاحب استیفہ دے کے آئے 12 اکٹوبر دو ہزار اٹھارہ داس میینے انہ دے اسٹیفے تے بہنہ داس میینے جد میں کہنا ہے نا کروڑا روپیہ ایک ایم میلے دی تنکھا او دے پتے انہو جیڑی گڑی ملی ہے او دا تیل دا کھارچ گان میں نا دا کھارچ ایم میلے فلینٹ پی اے دی فسیلٹی اے جنیاں بھی فسیلٹیز لالو کٹو کٹو جے میں لے کے چلا تے پانچ چھے لاکھ روپیہ ایک مینے دا اے ریکووری ہون کون کروگا اے دی پرپائی کون کروگا کیے کانگریس پارٹی دوگی یا ایم میلے ساہب تو ہوگی تے اینا نو حالے تک اے دے بارے سانو کو اس پسٹھی کرنی اور اے کیونکہ سرکار دا جمعے واری ہے مگر کھجانہ لوگ کھاں دا پھر دوجی گل ہمیں ویدھ فوٹو دکھا رہے ہیں کی سکھپال سنگھ کھہرا ہن ٹینتھ شیڈیول کہندہ کی ہے ٹینتھ شیڈیول دوگلہ بڑی کلیرلی کردہ ہے تینتھ شیڈیول بڑی کلیرلی کی کہندہ ہے اوہ لوگ کھاں دا فتوہ لہے کے آیا سی اوہ سپارٹی دی میمبرشپ جے او چھٹ دا ہے تے اوہ آٹومیٹکلی ڈسکوالیفائی ہونا چاہی دا ہوتے چکو کھنٹو پر ہنٹو رہی نہیں گیا اور اے سکھپال سنگھ کھہرا جیدہ آب پارٹی ہونہ نے بڑھائی تسی ساری گئے سی گئے بھی لیڈر آب آپ پوزیشن دی جڑی کرسی تے ہو بہندے سی ہوتھے سی کہی دی لیڈر آب آپ پوزیشن دی کرسی سی ایک کرسی سی آم آدمی پارٹی نو جو ملی سی بیکوز ہونہ دی سٹرینٹھ نال ایک انہیں تر مینے ہو گئے سات مینے چھ ایک دو ہزار انہیں اوڈے کروڑا جیڑا لکھا روپئیہ ایدی پر پاہی کون کرو حالے تک فیصلہ نہیں آ رہا چھ ایک دو ہزار انہیں ہی فارمڈا پارٹی ہی ریزائنڈ فروم آپ سکس ون ٹو زیرو نائی ٹو زیرو ون نائی پھر نازر سنگھ مان سیہ صاحب مطلب وینائے سیکھ یہ رلے ملے آئے ایتوں وڈی رلی ملی پوکت کی اوساگ دیا آہ فوٹو آہ لگیا نے الیکشن چے ہر طریقے دے ہتھکنڈے اپنائے گئے بٹھنڈے چے سیاسی دبا سرکاری دبا مطلب جو کچھ اوساگ داسیگا ہویا آج تک جیڑا کانگریس جوائن کر گیا ہے کانسٹیٹیوشن اینا کلیر ہے ہاں ہاں ہی سٹل بکوز کو ہلے کانگریس پوانتو پنجاب پی پی سی سی تو ہلے کلیرنس نہیں کی نازر سنگھ مان سیہی صاحب دا کی کرنا ہے پھر امر جید سندوہ now this is a classic case اور تسی یاد ہوگا جدنے لیڈر آب اپوزیشن دے پرکس دی گل چل رہی سی بدان سبا جدن بل پاس ہونا سی میں کہہ تسی پرکس دی گل تا کر رہے ہو لیڈر آب اپوزیشن دی پرکس دی گل کرن تو پہلا کچھ کلیریٹی تا لے ہو جیڑے ایم ایلے میں بڑے افسوس نہ لکہنا ہے اور بڑی ریسپیکٹ نہ لے گل کہنا ہے کی سپیکر صاحب اینوں تا شامل کر رہا ہون چھے تھوٹی فوٹو آہا پہ نال ہی دے چھے ایم بگوٹی کا دی رہ گی کی ایدے چھے مطلب کی کانسٹیٹیوشن بلیک این وائٹ چھے ہے اے فوٹو کلڑ بھی ہے تے بلیک این وائٹ بھی ہے مطلب ہون کی مسئلہ رہ گیا کی نے مطلب ہری چندی دے نی ہے کیپٹن صاحب نے دے نی ہے راہول گاندی نے دے نی ہے سونیا گاندی نے دے نی ہے کی ہو رہا ہے کیوں ایس طریقے نال کانسٹیٹیوشن دیا تے پیپل آو ریپریزنٹیشن ایکٹ کیونکہ دیکھو جمہوریت چھے دمکرسی چھے لوکاندی اب آج اور لوکانے اینہ نو چنیا سی جدے لوکاندے نہیں بڑھ کے رہے تے آج یہ کانگریس پارٹی اینہ نو کچھے اپنا ہی بیٹھی ہے اور وڈی گل اینہ نو بھی ان تین مینے ہوگے پاویں اندر کھاتے تا گل بڑے چردی سی مگر ماں او ویشل ڈیٹ ہی دا سریا اندر کھاتے آلین ہی دا سریا پھر ماسٹر بلدیو سنگھ جی ان کھیرا صاحب تے ماسٹر بلدیو سنگھ جی آہ اوہ کینڈیڈیٹ ہی بڑھ گے اپنی پیرنٹ پارٹی نو چھڑکے اوہ نوی پارٹی دے کینڈیڈیٹ بڑھ گے آہ پھوٹوانے انہ دے بھی اسٹیفے تھے اے فریض کوٹ تو چون بھی لڑے آج سات مینے ہوگے کروڑا روپیہ شرف تے شرف کی پنجاب دانسوا چے اے نا دی فرینڈلی اوپوزیشن ہووے فکسٹ میچ ہووے لیوین ریلیشنشپ نو اے اک تریقے دی مطلب کی آپ سرپرستی کہلو یا بلیسنگز کہلو کانگریس پارٹی تو جیڑی مل رہی ہے اور بڑھی گل کی جیڑے ایم ایلے سٹیفہ دے گئے جیڑے ایم ایلے ہیں تے کاروائی ہونے چاہی دی اکارڈنگ تو ٹھ شیڈیول آف دے کانسٹیٹوشن اگے تجھیاں کے میں اڑائیاں جا رہی ہیں کی پھلکا صاحب نو جیڑی سب تو امپورٹنٹ کمیٹی ہے ادین ویدان سبا کمیٹی کمیٹی کون بڑھون دا we all know that it is soul discretion of the speaker اور میں اے کہنا نہیں چاہوں دا very respectful i have all the respect مگر اے چیزہ لوگ کا جسوال کر رہے ہیں اور لوگ سانوے گل کہہ رہے ہیں کی جدو کانسٹیٹوشن دیا تجھیاں اڑائیاں جان جدو پیپل آف ریپریزنٹیشن ایک دی تجھیاں اڑائیاں جانتے توسی کیوں نہیں اس گل نو تگڑے ہو کے اٹھا رہے ہیں اور میں ایک واری نہیں انیک کا واری بدان سبا چے گل ریز کرن دی کوش کیتی اکھیر چے تُسی کہہ لو آؤٹ آف فریسٹریشن کی او دن جد دن پتے دی گال آئی سی میں اس پاس سے نو گال لے جاؤں دا چی کی اے پتیاں دی گال تا بات چے کار لانگے پہلا ایدہ نفٹیارہ کر لیے مگر تُسی بیک ہی لیا آئی وز نوٹ گیون ٹائم تو ٹاک اینا نو بھی تمیٹی چپایا گیا سکپال سنگھ کھیرا ساویتا سب تو کلاسک کےس ہے جیڑے کھیرا ساو ایتھکس دے مطلب میں کہہ سکتا ہوں کی سب تو بڑی پی اچڈی دی کلاس پڑ دے ایتھکس آلی مطلب جے کوئی پی اچڈی نے کیتی ہے ایتھکس تے کسی کو ڈگریہ تے صرف کھیرا ساو مگر پتا نہیں کیوں دا جدو ہونا ملا تے نویڑے ہو دو ایتھکس دی پتا نہیں کلاس پھیلو جن دے اور بڑی گال جے ایک خیرات ساو اتنے مسئلہ کیا تُسی اندر لی گال بھی سمجھو ستیفہ ناس بیکر ساو نے ملا دا پروان کرنا ہے اوڈو تک جت تک جسٹس رنجید سنگ سی ایم ساو نا نگلنا مکالنگے سی ایم ساو داشارہ نی ہو نا میں نو لگتا ہے ایکا مدوک نہیں میں نو ہورتا کچھ نہیں سمجھاؤ کہندے جی کدے ہو کہہ دن دا ستیف موارے پچھے پھر دنے ہوں نہیں ہوں تندرست نہیں رابہ نا نو لنمیاں بکشے تندرست رہن مگر پتھا نہیں استھی پہ دی پروانگی بھی لے کڑا بخار چر جند انہوں مڈا جا جا دس سن ہو دا کوئی لے آج کل دے یوگ چی دا ہار چید آلاج نہیں تا وہ امریکہ گئے اوٹھو ایک ہی بلدیو سنگھ جی بھی ایمپورٹنٹ کمیٹی چی پائے گیا مائی سٹریٹ کویسچن جیڑے سمویدان دا مجا کوڑا رہے ہیں جیڑے پیپل آب ریپریزنٹیشن ایک دا مجا کوڑا رہے ہیں جیڑے لوگ کاندے دھتے ہوئے فتوے دا مجا کوڑا رہے ہیں انہاں نو کمیٹی چی پوڑا ایک ساپ سنکیت ہے جیڑے میں بار بار کل کر رہے ہیں چی پیورے